اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ منگل والدن ہمارا باروان لیکچر ہوا تھا اس کے بعد بدھ اور جمعیرات دو دن کلاس نہیں ہو سکی میری علالت کی وجہ سے اور جمعہ ہفتہ اتوار بیسے ہی ویکنڈ ہوتا ہے ہمارا تو ہمارے جو باروان لیکچر تھا اس میں جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے وہ تھیں جملے سے ریلیٹڈ یعنی جملہ جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے جملے کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں تو جملہ فیلیا جملہ اسمیاں کے بارے میں ہماری بات ہو گئی تھی مقتداء اور خبر اور جملہ فیلیا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ فیل ہوتا ہے اور فیل مادی پھر ہم نے فیل مزارے پڑھا تھا کہ فیل مزارے جو ہے اس کے تین ڈیزائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے فیل مزارے کی گردان پڑھیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے فیل ماضی کی گردان پڑھی تھی نا یعنی اس کی چودہ حالتیں پڑھی تھی اچھا یہاں میں کچھ باتیں جو ہیں وہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ بعض سٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ سارا میں کچھ نہ زیادہ سمجھ نہیں آئی تو میں ایک دفعہ دوبارہ دورا دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کا کنسیپٹ ابھی تک کلیر نہیں ہوا ان کا وہ کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی دیکھیں جی کوئی بھی کام ہوگا یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی جو فیل ہوتا ہے وہ فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی فائل ہوگا تو فیل ہوگا اگر فائل نہیں ہے تو فیل بھی نہیں ہو سکتا یہ بات تو کلیر ہے اب دیکھیں کام کو جو کرنے والا ہے اس کی تین آلتیں ہوں گی یا تو وہ غائب ہوگا یا وہ ہمارے سامنے ہوگا یا وہ متقلم ہوگا یعنی غائب اس نے مدد کی وہ مدد وہ مدد کرتے تھے وہ مدد کرتی تھی اب یہ سارے غائب ہیں پھر اسی طرح سامنے والا تم نے مدد کی آپ نے مدد کی یہ متقلم ہوگیا اور جو ہے وہ مخاطب ہوگیا یہ اور متقلم میں کیا ہوگیا جی میں نے مدد کی ٹھیک ہے ہم مدد کرتے ہم نے مدد کی تھی وغیرہ وغیرہ تو پھر باقی تو میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی غائب ہوگا تو اس کی ایک آلت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مونس ہوگا اور اگر وہ مذکر ہوگا تو پھر جو ہے اس کی تین آلتیں ہوں گی واحد تصنیہ جمع مونس ہوگا تو پھر تین آلتیں ہوں گی یہ تو میرے خیال میں آپ سب کو سمجھ آ چکا ہے اچھا اب یہ فیل ماضی ہم نے پڑھا تھا اور اس کے جو گردان ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی اب یہ ہے فیل مزارے یہ ہے فیل مزارے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل مزارے کے بھی کتنے ڈیزائن ہے تین ڈیزائن ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ اب آپ کو واز آ رہی ہوگی بس اللہ رحم فرمائے جی یہ جی بھی ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا یہ جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہے کہ بندہ شکون سے پڑھا بھی نہیں سکتا لائٹ چلی جاتی ہے درمیان میں اچھا جی اب سکرین شو ہو رہی ہے نا سب کو جلدی بتائیں شاباش تاکہ میں شروع کروں چلیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے فیل مزارے یہ ہے فیل مزارے اب ایک ڈیزائن کو ہم سمجھیں گے تو باقی جو دونوں ڈیزائن ہوں گے وہ اسی طرح اپلیمنٹ ہو جائیں گی ان کی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پہلے چھے سیغے جو ہے نا یہ ہیں غائب کے بس میں یہ آپ کو چھے ہی دیتا ہوں یہ چھے غائب کے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ین سورو جو ہے نا اس کا ڈیزائن تو ہے ایسے ہی ہے نا ین سورو کا ڈیزائن کیا ہے بولیں بولیں شاباش لکھیں ین سورو کا ڈیزائن کیا ہے یفعولو اب یفعیلو اور یفعالو یہ جو ہے نا یہ دونوں بھی آپ نے کرنے ہیں تو یفعیلو کی مثال لے لیں یزریبو یزریبو اور یفعیلو کی مثال لے لیں یسماو یزریبو اور یسماو تو جس طرح آپ ینسرو ینسرانی ینسرونا اسی طرح یزریبو یزریبانی یزریبونا تزریبو تزریبانی یزریبنا اسی طرح یسمعو یسمعانی یسمعونا تسمعو تسمعانی یسمعنا is that clear آن جی آن جی بات clear ہو گئی تو یہ بس آپ نے اتنا کام کر کے لانا ہے ٹھیک ہو گیا جی ینسرو ینسرانی ینسرونا تنسرو تنسرانی ینسرونا یہ آپ نے یاد کرنا ہے اب دیکھیں طریقہ کار سب کا سیم ہی ہے بس ڈیزائن مختلف ہے یزریبو ادھر تیسرے عرف پر پیش تھی یہاں تیسرے عرف کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تیسرے عرف کے اوپر زبر ہے تو بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ یف اولو اور یف آلو اور یف ایلو یہ سبھی یاد کر کے آنے ہیں اچھا جی چلیں جی یہ بات ہوگی ہماری clear اور یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو کام دے دیا کرنے والا اب ہم آتے ہیں ذرا اقراہ پر اور ہم اقراہ کے سبق کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آگے چلتے ہیں یہ ہم اس دن پڑھ رہے تھے یا آئی تھنگ کہ پڑھ لیا تھا یہ تو پڑھ لیا تھا نا ہاں یہ پڑھ لیا تھا یہ مکمل ہو گیا تھا اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اردو کی عربی بنانی ہے اور یہ امید آپ نے بنائی ہوگی اچھا اب یہ آگے ایک مزید چودون سبق ہے تو ہم ساتھ ساتھ اب عربی لینگویج کا بھی پڑھتے ہیں ہاں جی اللہ کے بندوں یہ دن میں کوئی بندہ یاد کروا دیا کرے وہ کیبلری والا وہ میں نے الفاظ کہے تھے وہ بک اب ادھر میرے پاس نہیں پڑھی اب وہ آفس میں پڑھی ہے تو بس ایک دو مرتبہ بندہ میسج کر دینا تو وہ یاد آ جاتا ہے یہ پچھلے ہفتہ تو میں پھر تھا ہی بالکل ہی اپسیٹ تھا تو اس لیے تو میں وہ انشاءاللہ بھیجتا ہوں میں کلاس کے بعد کوشش کرتا ہوں یا کال انشاءاللہ اچھا درس الرابع چودہ سبق چودہ سبق مازالل منزادہ ٹیبل کے اوپر کیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ٹیبل کے اوپر کیا کیا پڑا ہے ذرا اچھی طرح دیکھ لیں ٹیبل کے اوپر کیا کیا پڑا ہے یہ دیکھیں اب اگر ہم دیکھیں نا کہ ٹیبل پہ کیا کیا پڑا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے یہ کیا ہے لکھ کے بتائیں مجھے کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ کیا پڑا ہے یہ 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 جو یہ ہے یہ کیا ہے بتائیں جلدی کریں یوٹیوب والے بھی اور آپ لوگ بھی آپ لوگوں کو میرے میسیج نہیں آ رہے میری آواز نہیں آ رہی نہیں پرینٹر سے پہلے کیا پڑا ہے یہ سٹھیک نہیں پڑی یہ پڑا ہے پہ ماننا پہ ماننا ٹھیک ہے وہ یہ پرینٹر نہیں پڑا یہ پڑا ہے ٹائپ رائٹر ٹائپ رائٹر اور سے دیکھیں پرینٹر اس طرح کا ہوتا ہے اچھا یہ کیا پڑا ہے اور یہ کچھ ہے اب یہ یہ تو کتاب ہے اور یہ کہا ہے جی یہ ورک ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ ٹیبل کے اوپر کیا ہے اب وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا اس کے بارے میں اور نیچے سوال و جواب اس طرح ایک مقالمہ ہوگا کہتا ہے جی علی المنزادتی ٹیبل پر آلتن کاتیبتن لکھنے والا آلہ ہے آلتن کاتیبتن لکھنے والا آلہ ہے اور اسے کیا کہیں گے ٹائپ رائٹر کیا کہا جائے گا اسے ٹائپ رائٹر اچھا جی اور وَوَرَقُن اور وَرَقْ ہیں وَمِسْطَرَتُن اور پیمانہ ہے اور جو ہے نا وَكِتَابُن اور کیا ہے جی کتاب ہے اب وہ کہتا ہے کہ آلہِ کاتیبہ آلہِ کاتیبہ کدھر پڑا ہے اب دیکھیں وہ جواب بھی دے رہا ہے ایک دفعہ جواب دے گا پھر آگے سے وہ جواب نہیں دے گا آگے سے جواب آپ دیں گے الْعَالَةُ الْقَاتِبَةُ عَلَى الْمِنْزَدَةُ آلہِ کاتیبہ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے وَعِنَ الْوَرَقْ وَالْوَرَقُ عَلَى الْمِنْزَدَةُ وَرَقْ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہے وَعِنَ الْمِسْطَرَةُ وَعِنَ الْكِتَابُ اب ہاتھ کھڑے کریں ہاں جی اب آپ کو واضح آ رہی ہے جی اچھا بارال جی یہ اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے صبر کار کے جو ہے نا وہ تھوڑا ویٹ کر لیا کریں اگر اس طرح میں ڈسکونیکٹ ہو جاؤں تو اچھا جی وہ کہتا ہے اَعِنَ الْوَرَقُ الْوَرَقُ وَالْوَرَقُ الْمِنْزَدَةُ اور وہ آپ سے پوچھتا ہے اَعِنَ الْمِسْطَرَةُ اَعِنَ الْمِسْطَرَةُ پیمانہ کدھر ہے تو اب آپ جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اَعِنَ الْمِسْطَرَةُ دیں جواب سارے اَعِنَ الْمِسْطَرَةُ فَوْقَلْ مِنْزَادَةُ بلکہ ہاتھ کھڑے کر لیں ہاں سنہ بطول آپ جواب دیں این الكتاب عجیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام کیفہ حال ہو کی انا بخیر الحمدللہ عجیب این الكتاب الکتاب علی المنزدہ تھی الکتاب علی المنزدہ تھی تیم اچھا جی آگے ہے حلیل آلت القاتبات تخت المنزدہ کیا ٹائپ آلہ قاتبات جو ٹائپ رائٹر ہے کیا وہ ٹیبل کے نیچے ہے اب آپ نے اس کا منفی میں جواب دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے وہ آپ کے پاس کے لکھا ہوا ہے لا نہیں لئی ست ال آلت القاتبات تحت المنزدہ آلہ قاتبہ جو ہے وہ منزدہ ٹیبل کے نیچے نہیں ہے لیکن نہا لیکن وہ فوکل منزدہ ٹیبل کے اوپر ہے اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے وہ کیا دیکھیں ایک تو یہ لئی سا لئی سا لئی سو لئی ست ایک تو یہ فیل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ضمیر دیکھیں آلہ قاتبہ جو ہے یہ منز ہے تو لہذا فیل بھی منز آئے گا اور یہ جو ضمیر ہے یہ بھی ہاں ضمیر منز کی آئی ہے یعنی ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے لا لیس تل آلت القاتبہ تحت المنزدہ لیکن نہا فوکل منزدہ نہیں جی آلہ قاتبہ جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے تو نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹیبل کے اوپر ہے اچھا جی اور پھر وہ سوال کرتے ہیں حلی الوارا کو تحت المنزدہ کیا ورک جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے ہے لا نہیں اب لیس آئے گا اب بعد دھیان رکھنا ہے لا نہیں لیس آئے نہیں آنا لیس آئا نہیں آنا لیس آئے آنا ہے کیونکہ آلہ قاتبہ تو منز آنا اب الوارا کو مذکر ہے لا نہیں لیس الوارا کو تحت المنزدہ ورک ٹیبل کے نیچے نہیں ہے لیکنہ ہو اب یہ مذکر ہے تو ہوا ہے لیکنہ ہو فوقل منزادا کلیر جی سمجھ آگئی حلیل مستارتو تحت المنزادا حلیل مستارتو کیا پیمانہ ٹیبل کے نیچے ہے دین جی کون جواب دے گا مونس مذکر کا خیال رکھتے ہوئے سنہ بطول آپ نے تو شاید آگے دیا ہے نا چلو آپ کو میں نیچے کر دیتا ہوں آپ کا ہینڈ نیچے کر دیتا ہوں آگے آئیشہ اور افسا آئیشہ مریم افسا کھولیں مایک اپنا دوبارہ کھولیں 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 شاہ باش سلام علیکم سلام جی بولیں جی سر بولیں حلیل مستارتو تحت المنزادا اس کا جواب دیں لا لیسہ تل مستارتو تحت المنزادا لیکنہا فوکل منزادا لیکنہا فوکل منزادا شاہ باش حلیل کتابو تحت المنزادا لا اب کیا آئے گا لا لا لیسہ لا لیسہ لا لیسہ لیسہ لیکنہا 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 فوکل منزادا لا نہیں ہو کتاب مذکر ہے لیکنہ ہو لیکنہا فوکل منزادا شاہ باش اسی طرح آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے مذکر اور مونس کا اب وہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ایک اور تصویر ہے این السبورہ سبورہ کدھر ہے جی السبورہ تو علی الحامل سبورہ جو ہے وہ سٹینڈ کے اوپر ہے اچھا حلیل سبورہ تو مولکتون علی الحائد کیا سبورہ وہ دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے لا لیسہ تیس سبورہ تو مولکتون علی الحائد لیکنہا علی الحامل حامل سٹینڈ کو کہتے ہیں اب میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ نے خود سمجھنا ہے ما حادی ما حادی جواب حادی طائرہ این الطائرہ الطائرہ فی الجوی طائرہ جو ہے وہ فی الجوی ہوا میں ہے حلی الطائرہ فی المطار کیا طائرہ مطار مطار کہتے ہیں رنوے کو کیا ہواہی جاز رنوے پر ہے لا لیسہ تیس طائرہ فی المطار لیکنہا فی الجو ترجمہ نہیں میں کروں گا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا نا ما حادی ہی تین تصاویر بنی ہوں گے ہیں حادی ہی شاہنہ شاہنہ کا معنی آپ کو آتا ہے لہذا میں ترجمہ نہیں کروں گا حادی ہی شاہنہ ٹرک کو کہتے ہیں وَحَافِلَةُ وَسَيَّارَةُ صغیرہ سیارتُ صغیرہ سے مراد کار اَشَّاہِنَةُ وَالْحَافِلَةُ وَالسَّيَّارَةُ صغیرہ فی طریق ٹرک اور حافِلہ اور سیارہ صغیرہ جو ہے یہ راستے میں ہیں روڈ پر ہیں یوں ترجمہ آپ کر لیں اَعِنَ الشَّاہِنہ شاہنہ کدھر ہے جی وہ حافِلہ کے آگے ہے وَعِنَ الْحَافِلَةُ الْحَافِلَةُ خَلْفَ الشَّاہِنہ حافِلہ جو ہے وہ شاہنہ کے پیچھے ہے خلف کا معنی ہو گیا پیچھے وَالْمَامَ السَّيَّارَةِ صغیرہ کار کے آگے ہے ٹرک کے پیچھے ہے اور کار کے آگے ہے وَعِنَ السَّيَّارَةُ صغیرہ السیارہ صغیرہ جو ہے کار وہ کدھر ہے السیارہ صغیرہ خلف الحافلہ وہ بس کے پیچھے ہے حلی الشاہنہ تو امام الحافلہ کیا الشاہنہ جو ہے وہ امام الحافلہ وہ بس کے آگے ہے نعم الشاہنہ تو امام الحافلہ حلی الشاہنہ تو خلف الحافلہ لَا لَيْسَتِ الشَّاهِنَةُ خَلْفَ الْحَافِلَةُ لَاكِنَّا هَا أَمَامَ الْحَافِلَةُ حَلِلْحَافِلَةُ خَلْفَ الشَّاهِنَةُ نعم الحافِلَةُ خَلْفَ الشَّاهِنَةُ حَلِلْحَافِلَةُ أَمَامَ السَّيَارَةِ الصَّغِيرَةُ نعم الحافِلَةُ أَمَامَ السَّيَارَةِ الصَّغِيرَةَ حَلِلْحَافِلَةُ أَمَامَ الشَّاهِنَةُ لَا لَيْسَتِ الْحَافِلَةُ أَمَامَ الشَّاہِنَا لَاكِنَّهَا خَلْفَ الشَّاہِنَا سمجھ آرہی ہے هل فہمتم ایوہ الطلاب والطالبات هل فہمتم و هل فہمتن جید جید حلی السیارت صغیرت خلف الحافلہ نام السیارت صغیرت خلف الحافلہ حلی السیارت صغیرت امام الحافلہ لَا لَيْسَتِ السیارت صغیرت امام الحافلہ لَاكِنَّهَا خَلْفَ الحافلہ مَادَا إِنْدَكْ آپ کے پاس کیا ہے اندی کلم و کتاب آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں میں پوچھتا ہوں مادا اندک آپ کے پاس کیا ہے اب آپ کے پاس مثال کے طور پر موبائل ہے آپ کہہ سکتے ہیں اندی جوالن و کلامن و کتابن اور جو بھی آپ کے پاس پڑا ہے آپ اس کا نام لے سکتے ہیں حل اندہ کا سیارہ یا آپ کے پاس کار ہے لَا لَيْسَتِ اندی سیارہ بَلْ إِنْدِ دَرْرَاجَ نہیں جی میرے پاس تو جو ہے نا وہ کار نہیں ہے میرے پاس تو کیا ہے وہ سائیکل ہے حل اندہ ابی کا سیارہ کیا آپ کے ابا کے پاس گاڑی ہے نعم آپ پھر کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں جی دراجہ کا منہ سائیکل اگے آجی تمرین عجیب مشافہتن و کتابتن لکھ کر اور بول کر جواب دیں اب یہ آپ کی پریکٹس ہے یعنی اب آپ نے یہ خود پریکٹس کرنی ہے کہ کیا آپ نے جو سکھا وہ واقعی آپ کو معلوم ہے مازال المنزادہ ٹیبل کے اوپر کیا ہے اب ٹیبل پر گھڑی ہے گھڑی کو ساتھ ان کہتے ہیں یہ کتاب ہے غالباً اور یہ دوات ہے اور یہ کلم ہے ٹھیک ہے اب وہ پھر یہ یہ جو ہے نا یہ گھڑی ہو گئی یہ گھڑی ہو گئی اور یہ دوات ہو گئی یہ پین ہو گیا کلم اور یہ جو ہے یہ ریجسٹر ہے دفتر اچھا ایک جو ریجسٹر ہوتا ہے نا اسے دفتر کہتے ہیں اور جو کھپی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں کراسہ ٹھیک ہے یہ ذہن میں تھوڑا سا رکھیں اب وہ آپ سے سوال کرے گا مادا علی المنزادہ تو آپ بتائیں گے پھر وہ آگے پیچھے کر کے پوچھے گا کیا وہ اوپر ہے کیا وہ نیچے ہے یہ دیوار والی گھڑی ہے گھڑی کہا ہے گھڑی جو ہے نا جی وہ لٹکی ہوئی ہے کس پر؟ دیوار پر گھڑی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے دیوار پر کیا گھڑی جو ہے وہ ٹیبل پر ہے سمجھا رہی ہے اس طرح آپ جواب دیں گے عیر الساق وہ کہاں ہے جی گھڑی وہ آپ نے اچھا اب کیا ہے جی مادا فی سورہ تصویر میں کیا ہے جی دیوار کو نا جدار بھی کہتے ہیں اور حائت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو دیوار ہوتی ہے نا اسے حائت بھی کہتے ہیں اور جدار بھی کہتے ہیں دونوں ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ اب آپ کو نئی بات پتا چلی ہے ٹھیک ہے اچھا مادا فی سورہ تصویر میں کیا ہے جی تصویر میں ٹیبل ہے ٹیبل کے اوپر جنابے والا جی کیا ہے ذرا غور کریں یہ کیا ہے جی یہ ہے حاطف اور یہ کہا ہے جی یہ ہے نزارہ اب کوشش کریں کہ عربی کے الفاظ بولیں اردو کے الفاظ بولنے سے پریز کریں یہ کہا ہے جی حقیبہ اور یہ کہا ہے مزیاء جانتے ہیں نا مزیاء کیا ہوتا ہے مزیاء کس کو کہتے ہیں ریڈیو کو چلیں جی مادا فی سورہ کہتا ہے جی تصویر میں کیا ہے فی سورہ تی منزلتن فوقہ آگے اس نے خالی جگہ چھوڑی ہے فوقہ حقیبتن و نزارتن و حاطفن و مزیاء اب آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ نے سوالوں کے کیا دینے ہیں جواب دینے ہیں پھر وہی گما پھر آ کے سوال اب اس کی پریکٹس ہو چکی ہے یہ آپ نے خود جواب دینے ہیں اچھا جی اب پھر آگے ایک اور ہے ایک منٹ اس کو مکمل کر لیں کہ کل کریں ہاں جی کیا کہتے ہیں یہ مکمل کر لیں دو اور مشکے ہیں یوٹیوب والے بھی اپنا اپنا بتائیں تو آپ لوگ بھی اپنا بتائیں اگر آپ کہتے ہیں تو اسے مکمل کر لیتے ہیں اور اگر کہتے ہیں تو کچھ اور پڑھ لیتے ہیں مزید اس کو مکمل کر لیں گے ہاتف کا معنی ہوتا ہے ٹیلی فون اچھا چلیں جی ٹھیک ہے اٹس انف تو انف لیکن چھوٹی ابھی نہیں ہوئی چھوٹی کا ٹائم نہیں ابھی ہوا چھوٹی کا ٹائم تو ابھی کافی پڑھا ہے تو ہم پھر انشاءاللہ کچھ اور پڑھتے ہیں جو ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ہوگا اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں ہمارا یہ بیسک کورس ہے بیسک کورس میں میں آپ کے اندر یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو چھوٹی موٹی عربی قوائد ان کی بنیادی چیزیں چیزوں سے آپ متعرف ہو جائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لیول ون کریں اور آپ ایسے جناب جی عربی بولنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں عربی جس کو کہتے ہیں نا فل بٹا فل بولنے کے لیے تو اصل چیز پریکٹس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ آپ کافی ساری چیزیں ہیں گرامر کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ عربی کی لکھی ہوئی ان کی جان پہچان آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے باقی پھر آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی اچھا ہم بات کر رہے تھے فائل کے بارے میں مجھے یاد پڑھ رہا ہے مائیک کس کا کھلا ہے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائل دو طرح کے ہوتے ہیں اسم ظاہر اور اسم ضمیر ٹھیک ہے جیسے ناصارہ مدد کی زیدن کس نے زیدنے تو اب اس میں کیا ہوگا ناصارہ جو ہے یہ فیل ہے اور زیدن جو ہے یہ اس کا کہہ ہے فائل ہے تو اگر اس طرح اسم کوئی ظاہر نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں فائل کہ یہ فائل ہے اور کیا ہے اسم ظاہر ہے یہ فائل ہے اور کیا ہے اسم ظاہر ہے ٹھیک ہے اب ایک صورت ہوتی ہے کہ فائل اسم ظاہر نہ ہو فائل اسم ظاہرہ نہ ہو تو اس وقت فائل پھر اسم ضمیر ہوتا ہے اس وقت فائل پھر کیا ہوتا ہے اسم ضمیر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو قوائد دوسرف پہ لے آیا ہوں تو اب ہم فیل ماضی سے یہ سمجھیں گے کہ فیل ماضی میں فائل کون ہے اب یہ فیل ماضی ہے نا اگر یہ اکیلا اس طرح فیل لکھا ہوا ہو اور سامنے فائل نہ ہو تو پھر اس کا فائل کون ہوگا پھر اس کا فائل کون ہوگا تو اسے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں نے سکرین کو تھوڑا بڑا کر لیا ہے تو یہ دیکھیں جی پہلے آپ کے پاس ہے ناسارا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں لکھ کے بتائیں سارے لوگ زوم والے بھی بتائیں اور یوٹیوب والے بھی بتائیں کہ فیل کے جو ورڈز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں یعنی ایک گردان میں کتنے ورڈز ہوں گے شاباش جو ایک گردان ہے اس میں کتنے ورڈز ہوں گے یہ تو آپ پڑ چکے ہیں نا صرف تین ورڈز آپ لوگوں کو واز نہیں آرہی میری جی اسلام علیکم رحمت اللہ باہزاری باہزاری اسلام علیکم اب آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اسلام علیکم حواز آ رہی ہے میری جی چلیں جی ٹھیک ہے امید ہے کہ اب کلاس مکمل ہماری ہوئی جائے گی اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کیا بات کر رہے تھے کہ فیل کا جو فائل ہے وہ کیا ہوتا ہے ضمیر ہوتا ہے فیل کا فائل کیا ہوتا ہے ضمیر ہوتا ہے اچھا اب فیل ماضی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں فیل ماضی کے کتنے ورڈز ہوں گے بتائیں 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 شاہ باش فیل ماضی کے کتنے ورڈز ہوں گے ایک گردان میں شاہ باش باکی بھی شاہ باش شاہ باش شاہ باش فیل ماضی کے کتنے ورڈز ہوں گے ایک گردان میں سب نے کہا جی چودہ 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 ہوں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ ایک بات نا ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ یہ جو چودہ چودہ فیل ماضی کے یہ جو چودہ سیغے ہیں چودہ الفاظ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں سیغے بھی کہتے ہیں یہ جو چودہ سیغے ہیں ان میں سے ہر ایک کا جو فائل ہے وہ سامنے ظاہر ہے ظاہر ہوگا ٹھیک ہے سوائے دو کے وہ دو کون کون سے ہیں میں ان کی نشاندہ ہی کر دیتا ہوں ایک یہ ناصارہ اور ایک ناصارت اس کے علاوہ سب کا جو فائل ہے وہ کیا ہوگا ظاہر ہوگا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا جی اچھا ہم نے تو دیکھیں نا میں نے آپ کو ضمائر کے بارے میں پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمیر الگ سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسے ہی ہے اور جو مل کر آتی ہیں وہ اچھا یہ جو ضمائر ہے نا یہ کئی طرح ہی ہوتی ہیں یعنی یہ تو بلکل بنیادی چیز ہے نا آہستہ آہستہ میں آپ کو کچھ اور بھی ضمائر بتاؤں گا اگر ہم فیل کی بات اگر ہم بات کریں نا فائل کی کس کی بات کریں فائل ضمیر یعنی ضمیر ہے اور فائل ہے اور وہ فیل کے ساتھ مل کر ہے تو کہتے ہیں تو ناسارہ کے اندر جو فائل ہے نا وہ ہوا ہوگا ناسارہ میں فائل کیا ہوگا ہوا لکھیں لکھیں شاہ باش ناسارہ کے اندر فائل کون ہوگا آپ لوگوں کو آواز نہیں آرہی میری اچھا شاہ باش شاہ باش اللہ کا جو فائل ہے نا وہ یہ جو علیف ہے نا یہ فائل ہے یعنی جو علماء کا ایک گروہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ علیف فائل ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں ہما فائل ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے جو زیادہ صحیح بات ہے نا وہ یہ ہی ہے کہ یہ علیف فائل ہے علیف جو ہے یہ کہا ہے یہ فائل ہے ان دو مردوں نے مارا تو ناسارہ کا فائل کون ہے یعنی علماء کا ایک گروہ ناویوں کا یعنی جو گریمر والے علماء ہیں ان کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر ہما ہے ناسارہ کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے نظر نہیں آرہا اور ناسارہ جو ہے اس میں علیف ناسارو میں واو مجھے نا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آرہا تو اس طرح مجھے پڑھانے میں مزہ نہیں آرہا یعنی آپ لوگوں کے میسج مجھ تک نہیں پہنچ رہے پتہ نہیں میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی اچھا میں آپ کو دوسرا موقف نہیں بتاتا میں آپ کو ایک ایک ہی بتاتا جاتا ہوں ناسارہ جو ہے اس کا فائل ہے علیف ٹھیک ہے اور یہ ضمیر ہے لیکن یہ فائل والی ضمیر ہے ناسارو میں جو فائل ہے وہ واو ہے ناسارت میں ہی یا ٹھیک ہے ناسارتا میں تا نسرنا میں نا نسرتا میں تا تمہا تم پھرتی تمہا تنہ 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 اور نا یہ سب فائل ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پیج سیدھا کر کے سمجھا دیتا ہوں پیج کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بات ابھی سمجھ آ جائے گی دیکھیں یہ دو کو آپ چھوڑ دیں واحد مذکر غائب اور واحد مونس غائب ان دو کو آپ چھوڑ دیں باقی سب کا فائل آخری والا حرف ہے یہاں پہ واو یہاں اس کو چھوڑ دیں تا نا تا تمہا تم تی تمہا تنہ اور اگے نسار تو اور نسار نا یہ یہ فائل ہے یہ کیا ہے فائل ہے اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ کوپی پہ نا اس کو لکھنا ہے اور یہ فائل کی نشاندہ ہی کرنی ہے کر لیں گے ناسارہ میں ہوا اور ناسارات میں ہی یا اس کے بعد باقی سب کے فائل آگے ہیں وہ آخری آخری عرف ہے میں نے بتا بھی دیا ناسارہ میں علیف ناسارو میں واو باقی مزید باتیں ابھی میں نے کرنی ہے سمجھانی ہے مزید چیزیں ایسا 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 آگے بڑھتی جائیں گی لیکن جتنا بتایا جائے اسے آپ اچھی طرح تیار کر لیں چلیں ابھی میں آپ کو کلاس کے دس منٹ ہیں آپ کے پاس ابھی آپ حل کر کے مجھے بھیجیں جلدی کریں دس منٹ کے اندر اندر مجھے وٹسپ کریں ٹھیک ہے یعنی اٹھنا نہیں ہے کسی نے سارے اس کو لکھیں لکھ کر جو ہے وہ فائل کو الگ الگ کریں یعنی نشاندہی کریں اس میں علیف فائل ہے اس میں واو فائل ہے اس میں تا فائل ہے اس میں نا فائل ہے تا فائل ہے تمہا فائل ہے تم فائل ہے تی فائل ہے تمہا فائل ہے تمہا فائل ہے تمہا فائل ہے تو فائل ہے نا فائل ہے اور ناسارہ میں ہوا چھپا ہوا ہے اور ناسارہ میں ہیا چھپا ہوا ہے اوکی جی ہو جائے گا جلدی کریں شاہ باش کر کے مجھے بھیجیں میں تو آل ریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں میں چاہیے بھی چک کرنا چاہتا ہوں میرے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے اب دیکھیں نا آپ جیسے ذہین بندے تو کر سکتے ہیں بعض لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جن بچاروں کو اس سمجھ ذرا کم آتی ہے تو میں پھر میرے جیسے ہوں کا تو خیال رکھ نہیں ہے نا وہ جب خود سے کریں گے تو وہ زیادہ انہیں اور سمجھ جائے گی میں گروپ میں وائس میسج کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی گروپ میں وائس میسج کرتا ہوں کلیر جی جلدی لکھیں شاہ باش لکھیں لکھیں آپ لوگوں کے میسج نہیں مجھ تک آ رہے میں گروپ میں لکھیں گے بیتوں روز رس کو ایک منتظر کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے شاہوۙ دل کو اگر سے زیادہ ہے سب کی یہنےinsky اللہ سے سب کی referrals کر کے مجھے بھیجیں میں پھر گروپ میں سینڈ کرتا ہوں ناسا را میں ہوا فائل ناسا را میں لیف فائل اسی طرح لکھ کے نا ٹائپ کر کے مجھے بھیجیں میں پھر گروپ میں بھیجتا ہوں چلیں جی آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی میں گروپ میں بھیجتا ہوں